موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات موسیقی اگر ہم بات کریں تو آج کل جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے سیزنز ہوتے ہیں اور اگر اس ہی لحاظ سے ہم بات کریں تو ہمارا بھی نائیت سیزن چل رہا ہے یعنی ورسہ کو شروع ہوئے ہوئے نو سال ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اس کو اتنا ہی پسند کر رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر پروگرامز بنائیں آج کل ہمارا پروگرام میں یہ اس سیزن کا آپ کہلیں پہلا پروگرام ہے اور بہت ہی زبردست پروگرام ہے ہمارے سفر میں آپ لوگ بہت نئے سنگل سے ملے نئے آرٹس سے ملے جو اپنی اس چننی میں بہت آگے نکل گئے اور لیکن رشتہ اس پروگرام کے ساتھ ان کا ایسا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ویسی ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہیں سائر علی بگا صاحب جن کے بغیر یہ پروگرام ناممکن تھا آج ہم سائر علی بگا سپیشل کر رہے ہیں ان نو سالوں میں سائر نے بہت کامیابی سے اپنے سفر کو جاری رکھا اور بڑے کم سنگلز تو سٹارز بنتے ہی ہیں اور یہ سنگل بھی ہیں لیکن ایسا کمپوزر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملک کا سٹار بنتے ہیں اور لوگ انہیں جانتے ہیں اور انہی میں سے ایک سائر علی بگا صاحب ہے تو یوسف سے پہلے میں پوچھتی ہوں کہ یہ پروگرام جو آج کا ترتیب دیا ہے پجھے پیچھے یہ پروگرام ایک حالکہ کبھی زندگی میں نا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں کمپوز بھی کروں گا اور میں لریکس بھی لکھوں گا اور یہ سارا کچھ ہوگا یہ کیا نہیں ہے یہ بس کسی اور تفاہ بات کریں گے کہ how it happened and you know everything ایک سوچ تھی ہماری ہم نے ایک collaboration کی جس کا نام ہے کیا ہے پکے Tradition Plus so Tradition Plus کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری جو Tradition ہے یہ تو ہے یہ موجود ہے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے how what is the way to take it forward تاکہ ہم جو ہماری جو ایک رچ جو ہمارا خزانہ ہے ہمارا جو ورثہ ہے and the time has come now بہت ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوک سٹوڈیو ایک بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو اب سپیشلی ہمارا بہت سا ورثہ آگے لے کے آ رہے ہیں اس پہ کچھ لوگ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں وہ چیزیں جو ہیں جو پرانے ہمارے لوگوں نے گائی ہوئی ہیں جو ہمارے سنگرز نے یا پرانے کمپوزرز نے جب ان کو ایک نئے طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں تو وہ آج کل کی ینگ جنریشن کو ان کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھتی ہے تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے تو اسی طرح اپنا سائر علی بگاپ میں یہ کہوں گا کہ اس کا زندگی کا جو اصل سفر شروع ہوا وہ ورثہ کے ساتھ تھا اور اس کے بعد ماشاءاللہ آج تو میرا خیال کوئی پاکستانی میں ہی اسی فلم میں جسم کی گانے نہیں ہیں پتہ بھی ابھی کوک سٹوڈیو میں انہوں نے پرفورن بھی کیا بたい کے دک میں ہے ہی اس کو اپنا jeste drei کمپوزر بھی تو اس بیسکلی مکہ سٹوڈیو میں رابیننیا آج کن کی ہم پڑیسی پورکرام میں اس طرح کے کچھ بیٹھ نہیں جو انہوں نے ورسا میں بھی ایک دو چیزیں کی ہیں لیکن جو ان کی فلم میں یا ان کے جو بیسیکلی بیسیکلی جو سائر علی بگا کے سپر ہیٹس ہیں آج ان پر ہم نے پروگرام کیا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ہو سکتے دو تین پروگرام پر چلیں تو میں سائر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹارٹ کریں اور اس ہم سے سٹارٹ کریں جو ان کی پہچان ہے مولا ماف کریں آج سارے پروگرام میں آپ سے بہت باتیں ہونی ہیں مولا ماف کریں تو مولا ماف کریں مولا ماف کریں نہ میں عمل کماؤں نہ میں فرض نبھاو پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماؤں تیری جان اوچری تے میں مٹیاں دی تیری سن مولا ماف کریں تو مولا ماف کریں تو مولا ہطن کریں نہ انصاف کریں بس ماف کری تم محاف کری تم محطن کری نائن صاف کری بس ماف کری نائن صاف کری نظر کرے تے ڈوب دی ڈوب دی تر جاہاں میں کی کرا کوئی را نظر نہ آوے میں نوں تیرے باجوں مولا گوڑ بچاوے میں نوں میرے چار چفے رے ہوئے دکھاں دے ہاں نیرے ہن کر دے تا میرے مولا ماف کری تم مولا ماف کری تم مولا عطل کری نائن صاف کری بس ماف کری تم مولا ماف کری تم مولا عطل کری نائن صاف کری بس ماف کری معاف کریں جا سیاں بول جو مندڑا بولی تُو اے بے حد ڈاڑا دے میں تکھوں ہولی معاف کریں جا سیاں بول جو مندڑا بولی تُو اے بے حد ڈاڑا دے میں تکھوں ہولی کر دے تور بناوا صدقہ شاہ مدینہ اے لے جو کی نئی میں میں تکھوں ہولی جند بک بک روئی ہور ارض نہ کوئی جیڑی پھل میں تو ہوئی مولا معاف کریں تُو مولا معاف کریں تُو مولا عزل کریں نہ انصاف کریں بس معاف کریں نامیں عمل کماؤں نامیں فرض نماؤں پلے گن کوئی نا جدوں سوچا شرماؤں مولا معاف کریں تُو مولا عزل کریں نہ انصاف کر меньше مولا عزل کریں تُو مولا عزل کریں نہ انصاف کریں بس معاف کریں یہ بتائیں کہ ہر جو کمپوزر ہوتا ہے وہ سرمے ہوتا ہے وہ اچھا گالت ہے کیونکہ ہر کمپوزر کا ہوتا ہے وہ ہر گانا کسی کا سوچ کے کمپوز کرتا ہے کہ اگر راہت کے لیے کر رہے ہیں اپنا گانے کا آپ کو خیال کیسے ہے کوئی مجبوری تھی کوئی ملا نہیں تو وہاں سے شروع ہوا گانے کا سلسلہ جو شروع ہوئے تھا کہ جس سنگر کے لیے گانا بنانا پڑتا تھا اس کے لیے گائیڈ ووکل بھی کرنا پڑتا تھا تو کیونکہ اگر میں کسی بھی سنگر کے لیے گانا بناتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھی جو سنگر کی سپیشلیٹی ہے جو ان کی ووکلز کے اندر وہ میری کمپوزیشن میں ضرور ہوں اس کی سٹرنٹھ تو وہ تھوڑی تھوڑی کوپی کرتے کرتے وہ خود گائیڈ ووکلز کے لیے مطلب جو بھی اگر راہت بھائی کو گانا دینا ہے تو وہ ان کو ایک گائیڈ ووکلز کے لیے جلدی بنانے پڑتے تھے کہ آپ کو سنگر بنائی دیا ہم نے یہ بھی تھا تو پھر وہ ایک گائیڈ ووکلز کے لیے گا لیتا تھا تو پھر وہ تاکہ جو سنگر سٹوڈیو میں آئے تو وہ آرام سے گا سکیں اچھا زیادہ مزہ کس سے اپریشلیشن کا آتا ہے اپنے گائے ہوئے گانے کا یا اپنے کمپوز کی ہوئے گانے کا کمپوز کی ہوئے کا زیادہ مجھے آتا ہے کیونکہ میں خود کو اتنا اچھا سنگر نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں گا لیتا ہوں نہیں ہم آپ کو بہت اچھا سنگر سمجھتے ہیں لیکن آپ دوسروں سے بھی بہت اچھا گواتے ہیں تو میرے خواہد سے فوراں ہی دوسرا جو آپ کا ایک ڈوئٹ ہے جو آج کل بہت مشہور ہوا ہے رنگریزہ ڈرامے کا جو اسٹی ہے اور فادیہ آپ کے ساتھ آج گا رہی ہیں اور فادیہ آپ کے ساتھ آج گا رہی ہیں جی بلکہ فادیہ ماشاءاللہ بہت پاورفل وکل ان کا اور ان کا ایک کلپ تھا میں نے دو تین سال پہلے دیکھا تھا گاڑی میں یہ گانا گاڑی تھے میں نے کہا یہ بہت اچھی سنگر ہے یہ اور فادیہ آپ کچھ بولیں گی ساہر کے بارے میں ان کے ساتھ کام کر کے آپ نے کچھ سیکھا کچھ فرق پڑھا آپ کے کام میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر کے اندر ہی کام کر رہی ہوں اور جب بھی ریکارڈ کیا ہے تو بگا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کی جو سیٹ ہے اور میں برابر میں کھڑی ہوتی ہوں اور میرا سر کو سمجھنے کا طریقہ شاید تھوڑا الگ ہے تو میں اس کے اسے کہتے ہوں کہ ہاتھ سے مجھے بتاؤ تو پھر یہ سر ایسے ایسے میں میں تو انگلین دوبار ہاتھ دوبار ہلا تو میں اسے ریکارڈ کرتا ہوں یہ آپ ہیں نا اب ان کے جو ہوں گے وہ بہائنڈ دا سینز میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت ضرور ہے یہ ہم بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مس کر رہے ہیں تو چلیے سنتے ہیں رنگریزا موسیقی 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 چناریاں پی کی پغریہ چناریاں پی کی پغریہ موہے دونوں پسندی رنگ لینے جام تو ہے صاحب موراں محبوبے الہی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے جام سر میں شاموں سے مل کے ست رنگی سپنوں میں سل کے تجھے میں ہی میں دھل جاؤں رنگ ریزا ہولی میں عشق کی کھیلوں گر پہ بروائی چھیلوں تجھے پاؤں خود تھو جاؤں رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا جاؤں مانگے رنگ کی رنگ آئی جاؤں مانگے موراں جاؤں پڑھن دیر وی رکھ لے نیزام موراں جاؤں پڑھن دیر وی رکھ لے نیزام تُو ہے صاحب موراں مبوبِ الٰہ وہ ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نیزام تھا میں جو شام کی باہیں دن رنگ دے رنگ دے شامیں ہر پہر رنگیں رنگیں ہین رنگ ریزا بس رنگ اب مجھ کو رنگ دے میرا آنچل دامن رنگ دے موہ خود سا کر دے مورے رنگ ریزا 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 امیزنگ 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 ایک انفرمیشن ہے جو کہ ڈاکٹر اومر عادل نکال کے لائیں آپ کے بارے میں اور میں نے کہا کہ میں پروگرام کے بیچ میں ریویل کروں گی آپ کا سپیشل پروگرام ہے تو پھر آپ کے بارے میں بات ہوگی کہ آپ کا نام بگا کیوں ہے بہتر ہوتا کہ اگر ساہر سے خود پوچھ لیتے ہیں لیکن کوئی حرچ نہیں اب یہ جس مقام پہ ہیں ان کی زندگی کی باری تفصیلات مجھے سے عام لوگ بھی یاد رکھنے کے اہل ہو چکے ہیں دس اپریل انیس سو اٹھتر کو میری استاد اور کنگٹوٹ میڈیکل کالج کی یہ کس کی ایج بتا رہے ہیں آپ یہ میں آسا آسا پتا چل جائے گا صبر تو کرلو نا اور کیا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ دس اپریل انیس سو اٹھتر کو میری استاد اور کنگٹوٹ میڈیکل کالج کی پروفیسر آف آپسٹیٹرکس میڈم فخر نسا نے ایک بچہ ڈیلیور کیا ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اس بچے کی والدہ اس کو اپنے سسرال کے آبائی گھر جو کہ بازار جج عبداللطیف اندرون بھاٹی گیٹ میں واقع تھی وہاں لے آئی اس حویلی کی مالکن ایک انتہائی نیک بخت انتہائی خوشبخت خاتون تھی جن کا نام تھا بی بی غلام فاطمہ اور سب لوگ ان کو عزت اور احترام سے آپا جی کہتے تھے ایسی بھاگوان خاتون تھی کہ سات بیٹوں کا مو دھویا اور بیٹے بھی ایسے گنی کہ میں نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں باہر طور وہ کہتے ہیں نا ساہر کہ اصل نالوں سود پیارا ہندہ تو ان کو اس قدر شوق تھا کہ پوتے کی شکل دیکھوں لہٰذا انہوں نے اپنی بہو کو اور نو مولود پوتے کو اپنے کمرے میں بولا لیا اور ایک اچھٹتی ہوئی نظر پوتے پہ ڈالی اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں اور مو پھیر لیا اور بہو کو کہا نزت اکا پران کر لیا میری نظر رہتے تھے پوری پہ گئی تھے میری اپنی نظر نے انہوں لگ جانی ہے بچہ کیا تھا چٹا سفید گلابی گل سنہرہ روان شربتی اکھاں کالی چانڈ آپا جی کے کمرے میں ان کی ملازمہ بھی تھی جس کا نام تھا ماسی ایمنہ ماسی ایمنہ نے کہا آپا جی کی کر دے ہو ایڈا سونا کاکا ہی کاکا کے تھے وے بگا ہے جب یہ کہا تو انہوں نے دوبارہ اپنے پوتے کی طرف دیکھا اور اس ایک نظر میں مجھے یقین ہے کہ اس خاتون کی دعائیں اس کے ارمان وہ سب شامل تھے آج تک جو ساہر علی نے اپنے نام کے ساتھ یہ بگے کا لفظ لگایا ہوا ہے اس بگے کے لفظ میں لپٹی ہوئی ہزاروں دعائیں ہیں جو بی بی علام فاطمہ نے اس کو دی اور اس کے مقدر کے لیے اللہ سے مانگی اور میرے خیال میں دعا کے بغیر نہ یہ برکت پڑ سکتی ہے نہ یہ عزت مل سکتی ہے صلاحیت اور ہر چیز رہ جاتی ہے آخری بات افت یہ کہنی ہے کہ جس ساہر کی نسبت علی سے ہو اس کے سہر میں ایک دنیا مسہور نہ ہو جائے یہ کہاں ممکن سر کیا بات ہے کلیل صاحب سے مادرت کے ساتھ سر آپ ہم فیلم کا محضر کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے جا کے ماریں گے سٹوڈیو میں تو ہوا ایسے کہ یہ ابھی بھی مار سکتے ہیں ان کا بتا ہے ہمیں وہ یہاں بھی مار سکتے ہیں تو یہی پہ ہم بیٹے تھے میں نے کہا کہ آج میں لکھتا ہوں اور آپ کمپوز کریں کیونکہ اکثر کوئی بھی گانا ہے بنا رہے ہوتے ہیں ایک دو لائنس میں لکھ لیتا ہوں کر لیتے ہیں آن کے پیچھے ان کی بھی میں نے گانا خراب کیا ہوا ہے وہ اکثر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ایک گانا ہے جو میں نے وہ گانا لکھا تھا انہوں نے کمپوز کیا تھا مطلب الٹا تھا جب کسی کریٹس میں لکھا ہوا آتے کہ لیرکس ساہر کمپوزیشن تو لوگ سمجھیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے دو گانے ہم نے کمپوز کیا تھے ساہر نے لکھے تھے ایک فادیا کو سمایا فادیا نے کہا یہ میں گاؤں گی تو وہ گانا آجا تو دلوچ موسیقی 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 تے حساب میرے نال کر لیں تے حساب میرے نال کر لیں تیرے والکئی راتانے اوہ دھار میری یاں تُو دل ویچ میں نو رکھ لیں تُو دل ویچ میں نو رکھ لیں وے میں تیرے نال جندڑی گوسار دینی یاں تُو دل ویچ میں نو رکھ لیں تُو دل ویچ میں نو رکھ لیں موسیقی 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 دائیں مزا آجاتا ہے سیریسی جب بھی ہم اس گانے کو ڈسکس کرتے تھے کیونکہ کافی ڈیلے ہو گیا تھا یہ تکریباً دو سال ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کو تو انکو یہ جو ہے نا اور پھر دل ویچ میں نو رکھ لے میں تیرے نال جندرے گزارے یہ نا ہیسے سے بتا رہے تھے بہت سے فلم کے گانے بھی گائے اور دوسری بھی چیزیں بھی آپ نے کی اور آج سپیشلی یہ کراچی سے آئی ہے شیس فلون ان فرم کراچی اور بس نک آف تر ٹائم پہنچی ہے فاغ کے ساتھ اور سب کچھ تو ان کو کہاں سے ڈھونڈا تھا ان کو انہوں نے کور سونگ کیا وہ غزل تھی شاید کوئی ساری یہ جو آپ کے لیرکس ہیں اس میں زیادہ تر آسم رضا کا نام ہے ہاں جی میرے ساتھ فلم کا زیادہ تر کام ہو کرتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے کہ ساری شاعری ان کی ہے ہاں جی وہ اچھا ہے مطلب ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں کچھ گانوں میں مطلب مجھے جو لگتا ہے ایسے کمپوزر کے یہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے کچھ شاعر ہوتے ہیں جیسے خلیل صاحب ہے آپ کو پیچھتے آہو بھی چینج نہیں کرنے لیتا ہے تو وہ آسیم سن لیتا ہے کہ چینج کرنا ہوا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو یہ خوبی آسیم کی کہ وہ چینج کر لیتا ہے ہاں 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 اچھا تو ابھی جو ہم یہ جو سننے جا رہے ہیں یہ بے چینیا گانا ہے تو اس کی کامپوزیشن نے بنای ہوئی تھی کیونکہ اس میں بہت تھوڑے ہائی نوٹس بھی ہیں اور ووکل بڑا سویٹ چاہیے تھا مجھے تو یہ کسی پروجیک کے لیے تھا گانا یہ بالو ماہی فیلم کا گانا ہے بالو ماہی کی ساری جو میوزک تھی وہ ساہر علی بگے نے کیا تو اس میں سے ایک یہ گانا ساہر بلکہ میں آگے آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ فیوچر میوزک کا سنگلز کا کیا ہے لیکن ابھی لیتس سٹارٹ ویٹس آنگ اور بے چینیا موسیقی کچھ ایسا لگے تم جیسا لگے دل چاہتا تھا جو اب بیسا لگے کچھ ایسا لگے جیسے ایک پر بھی دنیا بدلنے لگے تجھے تھام کر پیار کی جند تمہیں اترنے لگے تو تن خواب لگے آہ میں چھونوں تجھے کچھ تو آئے یا یقین وہی میں وہی تم اگر مل کے ہم لگ رہے ہیں حسین کچھ پیچھے نیا تل دوپ دوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے کچھ پیچھے نیا تل دوپ دوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے دل کی مرزی آب چلنے لگی جم سے ہے میری کچھ پیچھے نیا تل دوپ دوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے ایسے کچھ پیچھے نیا میرے زواں پہ تیرا نام ہی جانے کیوں سبھو شام ہے تو بولے میں سنتا رہوں رات دن بس مجھے یہی کام ہے ایسے کچھ پیچھے نام ہی جانے لگی ہے میں بند آنکھوں سے بھی دیکھوں تو دکھے چار ستوں ہی توں میں جو آگ کھونوں تو چاہوں رہے کوں میرے نوبروں موسیقی 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 مجھے افشاں سے کچھ بات تھوڑی سی کرنی ہے افشاں آپ کراچی سے بلونگ کرتے ہو جی تو کیسا لگا آپ کا کیا آپ پہلے آپ کہاں گا چکی ہیں یا ہمیں کچھ معلوم نہیں آپ کے بارے میں ایسا میں نے جو ہے پلی بیک جو میں نے سٹارٹ کیا ساہر بگل کے ساتھ کیا اور اس سے پہلے میں نے کوئی پلی بیک نہیں کیا تھا موویز کے لیے جن کے اپنا گھر میں سٹوڈیو سا چھوٹا سا ایسی جسٹ کورس کرتے تھے ہم لوگ بس بیوٹیفل ووائس بیوٹیفل ووائس اتنی مطلب کلیر اور اتنی اس کی وہ ہے اور بلکل آرام سے ایفٹ لیس بہت اچھا بہت اچھا تو آپ کچھ کمرشل کام اور کر رہی ہیں جی جی جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں جیسے سرسائلی بگلہ ہیں اور بھی دو چار مگر آپ مجھے تھوڑا سی بتائیں کہ ہمارے جتنے بھی سنگلز ہم سب کو جانتے ہیں مجھ سب یہی کہتے ہیں کہ یہاں مطلب گانے کا بڑا برا حال ہے کانسرٹس نہیں ہیں یہ نہیں ہیں تو یہ فلموں کے بننے سے کچھ فائننچلی وائبل ہوئے سنگلز کے لیے کام فلموں کے بننے سے بلکل ہوگا یہاں پہ ابھی بن رہی ہیں کافی سارے سنگلز جو انہیں آرہے ہیں ابھی دیکھیں معلومہ ہی کا میوسک کیا ہم نے اس میں افشا نے بھی گایا اس میں نازش لٹ کیا اس نے بھی گایا بلکہ ہم میں اور رات بھائی ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت سپورٹنگ کام کرتے ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو ہم ان کو پرموٹ کریں ہم نے یہ جو آپ کو راہت کو تو ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یہ نئے لوگوں کے لیے ہم نے جب ہم یہاں پہ جب ورسہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا نو سال پہلے کی بات تو ہم نئے سنگل سنتے تھے یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کیا ہوگا فلم نہیں بن رہی یا کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر ہم نے اسی بیس پہ یہ پروگرم شروع کیا تو آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے لیے آگے ہی نانس اللہ ہیں سنم ماروی ہیں علی عباس سارا رزا آزش اور آگے بہت کر رہے ہیں بلکل آگے ابھی ہم شیئر کرتے لیتے ہیں کہ مجھے وہ اسنٹ کرتے ہیں کئی لوگ اپنی آبادیں کے ان کو کرتے ہیں بس آپ کو میں کہوں کو فلٹر لگا کے بھیجا کریں پیارا لگنا شرط ہے ہمارا یہ ہے کہ آواز اچھی ہونی چاہیے ہمارے میوزنگ دسٹری جتنی بڑی ہو سکتی یہ اتنا ہمارے لیے اچھا ہے اگلا آپ کا سولو ایک ہے وہ بھی ایک بالو ماہوی فیلم کا گانا ہے تو کیا جانے تو کیا جانے اور یہ بھی آسیم رزا کے لیریکس ہیں کامپسیٹر اچھا مجھے بتائیں جب کوئی فلم کے لیے آپ گانا کرتے ہیں جب کوئی ڈریکٹر آتا ہے وہ آپ کو صرف ایک سچویشن بتاتا ہے ہاں جی سچویشن بتاتا ہے اور اس پہ باقی سارا آپ کا کام ہے ہاں جی بلکل اس کے پاس فلم سکرین پلے پورا پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ گانا آرہے اور کیا سچویشن ہے کیا حالات جا رہے ہیں فلم میں تو وہ ایک فلم فیملی بن کے بنانا پڑتا ہے کامپوسر کا جو ہی کام ہے کیونکہ جب ہم گانا بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بیکڑن میوزک کرنا ہے جو فلم کا میوزک چلنا ہے اس میں کیسا لگے گا گانا یہ اس طرح سے دو کریکٹر ریلیٹ آ پاس میں تو جہاں بھی وہ آ رہے ہیں تو وہ میوزک تھوڑا سا پورا انوالو ہو کے پھر that's how you create song چلیے جی اب آپ کا سولو بالو ماہی فلم سے موسیقی ترے بھن جی نہ سکیں گے تیرے بھن جی نہ پائیں گے تیرے بھن تیرے بن مر جائیں گے تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے تُو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے تُو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے نہ جا نہ جارے نہ جارے میرے دل کے سہارے مجھے چھوڑ کے مکھ موڑ کے تو ہی میرا اپنا رہے تجھ کو یہ پتارے نہیں توڑتے دل جھوڑ کے تو کیا جانے تیرے دن مر جائیں گے تو کیا جانے تیرے دن مر جائیں گے تو کیا جانے تیرے دن جائیں گے تو کیا جانے تیرے دن ایسے اجڑے اجڑے نہ کوئی ربا ایسے بچڑے بچڑے تو یہ جان بھی نچڑے نچڑے پھر ساس ہی اکڑے اکڑے کہوں کس کا یہ دکڑے دکڑے میری جان کے ٹکڑے وہ ساری دنیاں سے پیارے ہم رو رو ہارے ہاتھ جھوڑ کے سب چھوڑ کے تو ہی میرا اپنا رہے تجھ کو یہ پتارے نہیں توڑتے دل جھوڑ کے تو کیا جانے تیرے دن مر جائیں گے تو کیا جانے تیرے دن مر جائیں گے تو کیا جانے تیرے دن جی نہ سکیں گے تو کیا جانے یہ بتائیں یہ آفر کیسے آئی تھی بس فون آیا تھا مجھے فیصل بھائی کا تو نے کہا تھا کہ کوک سٹوڈیو کرنا چاہا رہے آپ کے ساتھ آپ کو جو لکھتا ہے تھوڑا کمرشل بھی ہو اور کچھ گانے ایسا کمپوزر تو توبیسل لیکن آپ نے اس میں اس سنگر بھی پرفارم کیا ہاں وہ ایسا کہا تھا کہ جو گانا گانا تھا سنگر نے یہ بلا باز ہی گانا اس سے ہو نہیں رہا تھا میں نام جانا چاہتا آئیمہ بہت اچھا گا رہی تھی وہ گانا تو پھر فائنلی یہی رسائیڈ ہوا کہ بہت ہی گانا ہے اس طفح کے سیزن میں جو گانے بہت ہٹ ہوئے ہیں اس میں سائی کے اس یہ نمبر ون تو ہے ہی ہے مطلب ٹاپ میں یہ ہٹ گانا ہے بس اسی کو کہتے ہیں پھر نصیب نصیب کی بات اور ہم اور انتظار نہیں اپنی آرڈینس سے کراتے آئیمہ کو بلاتے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں ساکھو ڈھول منا وڑا ساؤ ڈھول منا وڑا موسیقی 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 ہمارے بہت ہی آج پرگرم میں سپیشل خوبصورت مہمان ہے ہنہ جی آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی یہ جو میوزیکل پروگرامز ہم آج کل کر رہے ہیں اور یہ ماننگ شوز جو ہم کر رہے ہیں اور یہ کوک سٹوڈیو جو چل رہا ہے اصل میں اس کا آغاز تو آپ کے پروگرام سے ہوا تھا آپ کا تو یہی انٹرڈکشن ہے نا بہت ہے کہ آپ جن کی بیٹی ہیں لیکن آج میں آپ سے ایزا ہوسٹ بات کر رہی ہوں پی ٹی وی کی وہ ہوسٹ اس کو دیکھتے ہی پورے پاکستان میں ایک توفان مچا تھا how was your experience do you still remember that yes i do it was it was wonderful because it was with my mother and منیس لی کیا تھا to create a memory that i will have for the rest of my life and i loved it i loved it اور ہے نا بہت سے لوگوں کو شاید پتا بھی ہے اور شاید نا بھی پتا ہو لیکن آپ کو ایکچولی فلم ہنا آفر ہوئی تھی انڈیا سے اور فلم کا نام بھی آپ پہ ہی تھا آپ نے کیوں نہیں کی that was ages because میری امی کو بہت شوق تھا کہ ہم سب کی شادیاں بہت جلدی ہو جائیں so she wanted us to get married and have our own do you regret it sometimes now no i think it was a wise decision seriously very wise اور آپ نے گانہ بھی نہیں کبھی گانے کی کوشش کی کیوں because میری امی کو شوق تھا بس شادی کریں اور کچھ نہیں کبھی گانے کی just wanted me to be tین جلدی شاید کر لیا and that's it so she never even allowed us to go to the studio and what about your kids do you encourage them they're very talented I think all her grandchildren are extremely talented my kids my sister's kids or my brother's children but in their own ways but nobody sort of pursued this but they can all sing and dance beautifully لیکن اگر وہ کرتے تو آپ نہ رکتے ہیں no 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 i don't have an issue my mother went through a very tough journey تو ان کو I can imagine I can imagine اور کسر لگتے آپ کو آج کل کیے ہمارے پرگرامز اور یہ سب کچھ it's so beautiful it's a I think it's the best thing that can happen to revive and to keep up with the with what's happening with the new trends and you know blend it with the with the old ones like coke studio it's tremendous it's beautiful thank you and you're still the same as beautiful thank you یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو سائر علی بگے نے کوک سٹوڈیو کے لیے اس کو اس کی ساری میوزک کی ارنجمنٹ کی یہ بیسکلی ایک دادرا ہے جو بہت ہی کانٹنینٹ کی بہت ہی مشہور سنگر تھی غزل کوین بھی انہیں کہا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک اتتفاق بھی ہوا کہ میری انسے ایک دفاہ ملاقات بھی ہوئی کابل میں بہت سال پہلے میں رکھا میں شاید کوئی سورہ سترہ برس کی میری عمر دی تو یہ یہی ٹریک کیا کہتے ہیں ہنہ نے اور ہنہ کا بھی فرس ٹائم تھا کوک سٹوڈیو اور آپ کا بھی سیکنڈ ٹائم چھا رہی کانی لٹا جی یا مرا لہرہ اے چھا رہی کانی لٹا موسیقی سُنڈی کوئی مارکتو سُنڈی کوئی مارکتو کیوں ملحاں گائے چھاری کالی گھٹا جی یا مرا لہرائے ہے سنو نا سنو نا دل کی تو زبان نہیں مگر یہ پولتا ہے تم سے جو پوچھو پوچھو نا یہ درکنوں میں کیا چھپا رہا ہے کیوں ملحاں گائے چھپا رہا ہے 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 ہو چکی ہے تب تجھے کیا ہو گیا تیری پی پی سے پتی ہا تیری پی پی سے پتی ہا ہو چکی ہے تیری پی چکی ہے تیری پیچھے کیا موسیقی 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 لفظ کتنے ہی تیرے بیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافع عرضو کرتے مگر پھل عرضوں کا بکھرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا اب اگر ہم سائر علی بگا سویشل کری رہے ہیں تو یہ تو مکمل ہو نہیں سکتا راحت صاحب کے بغیر خان صاحب کے بغیر اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی بڑی بے چہنی سے انتظار ہے کہ خان صاحب آئے اور آپ دونوں ملک جو جادو جگا تھے میں بڑا شکر گزاروں خان صاحب کا یہ میری کیریئر میں سب سے بڑا میری کیریئر کا سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ان کا ہے میرے کیریئر میں کہ اگر میں اگر ہنڈرڈ تو کوئی نہیں ہوتا میں سمجھے تو اگر میں نائنٹی بھی ہوا یا ایٹی بھی ہوا تو میں خود دین ہوں باقی یہ ہیں سب تو انہوں نے بہت میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا مجھے تو لگتا ہے راہت کے اوپر کوئی فرشتہ ہے جو کہ یوں کر کے کھڑا ہوئے کہ ان کے موز سے جو چیز مطلب ماشا اللہ یہ گاتیں ہیں وہ سپر ہٹی ہوتی ہے ماشا اللہ وہ ایسے دل کو جا کے لگتی ہے کچھ ایسا اثر ہے یہ جناب سہارالی بگا صاحب کی یہ بہت بڑا پن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسے میں نے بھی تعریف کیا آپ کا ان سے بھی زیادہ بڑا پن ہے تو کیونکہ آپ تعریف کر رہی ہیں تو یہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سہار بھائی جو بناتے ہیں میرے لیے یا جتنے بھی جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے شفقت بھائی ہوئے اور بھی جو لوگ ہیں جو ان کے گانے بہت شوق سے گاتے ہیں ان کو شوق بھی ہے کہ سہارالی بگا صاحب کی کمپوزیشن وہ گائیں مگر یہ ان کی ان کی مطابق جو ہے ان کے گلے کے مطابق ان کے ذہن کے مطابق جس طرح کا ان کا انداز ہے اس کے مطابق بناتے ہیں یہ ان کا فن ہے اور ماشاء اللہ ایسا ایسی گائیکی کو رائج کر رہے ہیں جو جس میں سب چیزیں ہی ہیں پرانی چیز بھی ہے نئی چیز بھی ہے اور آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کی گائیکی آپ کا بڑا پان ہے خان صاحب آپ کے گھر سے ہی سیکھے آپ سے بہت کچھ ان کے ساتھ جب بھی کام کی ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور بہت ہمیشہ ایک چیز سن رہا تھا جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ گانا گائیں گے تو میں بتاتا ہوں گے یہ چیز میرے سامنے ہوئی ہوئی ہے ایک گانا تھا جو کہ میرا اور بیرون ملک کے سنگر تھے ان کے ساتھ نے بنایا اور انہوں نے اس طرح سے گایا ہوا تھا جو کہ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ گیا تو جو انہوں نے جگہیں کہی ہوئی تھیں وہ زیادہ بیٹر تھی جو ان کا پارٹ تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا جو بیرون ملک سنگر ہیں تو ان کے جو جگہیں بنائی ہوئی تھی جو انہوں نے پھر گائیں تو وہ اس طرح سے نہیں کہہ سکے تو جو جس طرح کے ساتھ لی بگ میں پھر میں نے کہا کہ آپ کو گانا چاہیے آپ کی آواز جو ہے وہ مائک مائک جو ہے وہ قبولتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایجا سنگر مائک جو ہے ایکسپٹ کر لے آپ کے ووکل کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ تو میں ایک گانا ہے ٹویل مہاری ہے ارث ٹو جو شان نے بنائی ہے شان بھائی نے تو اس کا ایک بہت فیورٹ گانا ہے جو خان صاحب نے گایا ہے یقینا خان صاحب کا بھی فیورٹ گانا ہے میں بلکہ آپ آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں خان صاحب آپ تشریف لائیں پھر میں آپ سے اس گانے کے بارے میں تھوڑی سی بات اچھا راہت یہ اب آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ آپ کا گانا فلم میں کامیابی کیا ایک وہ مانا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی پریشر بھی ہوتا ہے میں یہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا آپ نہیں کرتے لیکن ہم لوگ تو کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے جیسا بھی آرٹسٹ ہو وہ کبھی اپنے آپ کو مکمل جو آرٹسٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کانا چیوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ خیال رکھتے ہیں کہ بس آپ کہتے ہیں میں نے ہندرڈ پرسنٹ دینے آگے جو اللہ کو منظور ہے لیرکس کا میں بہت زیادہ خیال کرتا ہوں کہ ایسا کچھ چیز جو ہے وہ زبانے زدیاں آنی ہو اگر تو وہ غلط چیز نہ جائے دو شائری کا آپ خیال رکھتے ہو شائری کا خیال زیادہ رکھتے ہیں اچھا دوسری بات ہے اور تھری میک ہے ایک کل کلاسک ہی اور وہ ایک میوزیکل فلم تھی میوزیکل فلم تھی کلاسک اس کا میوزیک ابھی تک ہم سنتے ہیں اگین اپ ویری بیگ رسپانسیبیلیٹی یہ اس فلم میں دس گانے ہیں اس فلم میں دو گانے خان صاحب نے گائے ہیں اس فلم میں چار گانے بھی گائے ہیں میرا اور سر بھائی کا ڈیوڈ بھی ہے اس میں اور یہ جو سوارد خدایا یہ ٹریلرز آگے ہیں اور اورری یہ اتنا ہیٹ ہو چکا ہے میکیونکہ میری بیس فرین اس فلم میں اس محسن جو شبان آزمی کا کریکٹر کر رہی ہیں اور میں ایک منکہ ہی ہیں ایک منکہ ہی ہیں ایک منکہ ہی ہیں ہم انشاءاللہ فلم فلم پر لینے سے پر لینے میرا بہترسٹ ہے اس فلم میں اور میں نے واقعی ایک ایک کم منٹ جا کے پڑھا ہے کہ وہ ٹریلر میں سب سے زیادہ بات آپ کے گانے کی ہو رہی ہے خان صاحب بات کہیں شلیخ خان صاحب جادو وہ لمحہ پھر سے سوار دے وہ لمحہ پھر سے سوار دے سوار دے خدا رہا خدا رہا جو اپنے ہی ہاتھوں گایا وہ لمحہ پھر سے سوار دے وہ لمحہ پھر سے سوار دے پلے پڑی جدائی روکھی لگے خدا رہا اشک جب روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی روٹھی لگے خدا رہا اشک جب روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی ٹوٹے نہ تنہائی کوئی تو آگے دل رنگ جاوے پلے پڑی جدائی روگ لگے خدا رہا پلے پڑی جدائی روگ لگے خدا رہا اشک جب روگ لگ جاوے پلے پڑی جدائی ٹوٹے نہ پڑی نہائی کوئی تو آگے دل رنگ جاوے رانگ جاوے رانگ جاوے موسیقی 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 کس راہ پہ چل پڑے دو دل ٹوٹے ہوئے لموں کے ہاتھوں میں بگل کے پھر جڑنے لگے ایک دوجہ کے روبرو بے نہ بولے یہ گفت بھوکے دو راہیں پلٹ کے ایک راہ مڑنے لگے پھر سے جگیں یہ خواہشیں بے نہ مسی کریں بجنے کی کوششیں ناکام سی سوار دے خودارا خودارا جو اپنے ہی ہاتھوں گوایا وہ لمحہ پھر سے سوار دے وہ لمحہ پھر سے سوار دے موسیقی 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 اس کو کس طرح سے اینڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے کہ اس کا جو مزہ ہے وہ اینڈ تک دوبالا رہے وہ سب کچھ ہمیں آپ کی گائی کی میں نظر آیا جو بھی وہ میسیج پہنچانا چاہ رہے تھے you had been successful آپ کی اجازت سے ماروخ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں اور ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے نات پی پڑی تھی اور ماشاءاللہ آگے بھی ہمارے پروگرام میں ساؤں گی تو آج آپ کے دوست کا سپیشل ہے تو میں ہم نے کہا ان سے کچھ ساہر کا سنے آپ کی اجازت ہو میں تنوں سمجھا باں کی نہ تیرے با جو لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار ترا تو دل دوں یوں جان میری میں تنوں سمجھا باں کی نہ تیرے با جو لگ دا جی کچھ کہنا چاہیں گی آپ ماروخ میں بسی ہی کہنا چاہوں گی راہ جی کی تو میں بہت بڑی فین اور بگا ساب بہت اچھے اچھے گانے بناتے ہیں اور یہ جون کا گانا ہے میرے موست فیورٹ ہے اس لیے میں نے یہ آپ کو سونا ہے جانے والدہ بیسر انشاءاللہ آپ کو ہمارے ہمارے پروگرام میں پرپر سنیں گیں انشاءاللہ اگلا جی جو با ہم سننے جارے ہیں وہ ڈوئٹ ہے آپ کا آفشان کے ساتھ جی وہ بھی کسی فیلم کا گانا ہے جی وہ ایک ہلالاو گلو فیلم کا گانا ہے تو خان چاہب کے ساتھ آفشان، آج زیارن آج زیارن موسیقی 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 سوٹ کرتی ہے یا آپ کو کس کے لیے گانے کا سب سے زیادہ مزا آتا ہے میرے گانے کو میں نے experience کیا کہ شان بھائی کے ساتھ ایک گانا جو ہم نے اسی فلم کا جو ہے earth to کا وہ ہم نے فلم بند کروایا اس فلم کے لیے اور میں نے اور شان صاحب نے اس کو کیا انہوں نے جس طرح سے ادائیگی کی ہے نا لفظوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز کو جو جس کر سکتے ہیں وہ شان بھائی اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تو ضروری تھا کہ جو شاعر ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو مبارک بھی دیجئے کیونکہ یہ اب ایک فلم بھی he's also making a film اور پہلے بھی بنا چکے میں خلیل صاحب کے بارے میں میں تھوڑا سا کچھ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس پوری فلم میں مجھے بھی اب 20-25 سال ہو گئے ہیں اور میرے بھی بہت سے رشتے اس میں بنے ہیں بہت لوگ میرے بہت قریب بھی آئیں لیکن اگر میں واقعی سچے دل سے کسی کو اپنا بھائی کہہ سکتی ہوں اور جنہوں نے میرے سر پہ بھائیوں کی طرح ہاتھ بھی رکھا ہے تو وہ خلیل صاحب ہیں اور بیسائیڈ اس ریلیشنشپ کے اللہ تعالی نے ان کو عزت اس قدر دی ہے میں صرف بولوں گی کہ ان کے قلم میں اس قدر طاقت ہے اور وہ کوئی عام طاقت نہیں ہے جو مقالمہ یہ لکھتے ہیں جو کہانی یہ جس طرح بنتے ہیں جو ربط ان کی ہوتی ہے وہ کوئی عام انسان لکھی نہیں سکتا اس کے پیچھے کیا پاور ہے کیا طاقت ہے آپ کے اندر کونسی اچھائی ہے یہ اللہ یا آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ہماری فیلڈ میں لڑائیاں اکثر ہوتی نہ کہ میں نے اس ہیرو کے ساتھ آنے میں میں نے یہ رول کرنا ہے میں نے فلان کرنا ہے میں نے اس ڈریکٹر کا کام کرنا ہے ہمیں خلیل صاحب کو سکرپٹ آ جائے نا ہم اور کچھ نہیں پوچھتے ہیں جی خلیل صاحب یہ جو آپ نے ضروری تھا لکھ دیا ہے جو ہمیں رولا رولا کیے جو آپ نے ہمارا برا حال کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا انصاف کیا خان صاحب نے آپ کی شاعری کے ساتھ کیونکہ آپ بڑے پٹیکلر انسان ہیں ایک تو خان صاحب کے ساتھ یہ میرا پہلا گانا تھا اور بگا کے ساتھ بھی میرا پہلا ہی گانا تھا یہ اور اس گانے کی ایک داستان تھی جس طرح یہ مجھ سے ساجد اسن صاحب نے لکھوایا اور ایرمیبر ایوز رائٹنگ صدقے تمہارے دائٹ ٹائم اور وہ ایک شوٹ اور بنیان پہن کے میرے گھر فلیٹ پر آگے کراچی اور انہوں نے آکے لیٹ گئے وہ فرش کے اوپر اور سگرن لگائی ہوئی ہے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ساجد کہ تو میں شکیلہ بھول کے آئے ہم آج یا گانا آئے گا یا میری لاش آئی تو میں نے کہا یہ دوپہر کے ڈھائی بجے کا وقت ہے اس وقت کہا آمد ہوتی ہے مجھے خدا کا خوف کر کہتا کتنے بجے آمد ہوگی تجھے میں نے کہا it might be somewhere when it is night evening کہتا تو میں لیٹا ہاؤنا جب آمد ہوگی دیکھا جائے گا تو میں ایک وہ آدمی تھا جس کو مجھے یاد ہے کہ جب میں کبھی بینک میں تھا تو میٹنگ کے لئے جاتا تھا تو میری دو دفعہ آمنا سامنا ہوا تو یہی وہ آدمی تھا جس کو میں مڑ کر دیکھا کرتا تھا when he was an act when I was an ordinary man میں نے کہا یار دیکھ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ آج وہ آدمی تم سے گانا مانگ رہا ہے کمی نے مانگ اللہ سے آمد ہو جائے گی تو it took me 25 minutes I tell you اللہ gave it to me اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب راہ صاحب گانے لگے تو میں نے راہ صاحب سے کبھی ملا نہیں ہوا تھا اس وقت تو مجھے فون آیا اور مجھے کہا گیا کہ اس کے ساتھ ایک چو مصرہ بھی دے دیجئے تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مجھے ہمنگ سنا دیجئے میں چو مصرہ دیتا ہوں تو وہ چو مصرہ لکھنے کی میں نے پوری کوشش کی میں نہیں لکھ پایا تو میری جب میں آئی وزن کلاس نائن تھ تو ایک غزل تھی میری آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس کا تیسرا شیر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے اس کے دو اشار اس ہمنگ پر پورے اترے وہ تھی لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا تو یہ پھر اس طرح اور ان دونوں نے جو مہربانی کی میں ساری عمر ان کا بھاری رہوں گا آپ کے ساتھ آپ کی جو فلم کی ہرون ہے چھوٹی سی ہے یہ اس سے کیسے کام کرائیں گے ہم سب لوگ جب بڑے ہونے سے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں جو میں آپ آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ میرا خیال ہے ہندوستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا گانا ہے اس میں کتنی خان سب ویوز ہیں ٹو ہنڈرڈ سیونٹی فائیو ملین ٹو ہنڈرڈ سیونٹی فائیو ملین ویوز اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گانا نہ کسی فلم میں تھا خاص طور پر انڈین فلم میں تو بعد میں گیا ہے اس سے پہلے ہی جو انڈین فلم میں آپ سے اجازت سے گیا تھا خریل صاحب اپنی اگلی فلم کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز بتائیے اور تھوڑا سی انوشے کے بارے میں ہمیں یہ فلم آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر بن رہی ہے دعا کیجئے گا میں بہت بڑا ایک پنگا لے رہا ہوں میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کام کروں گا جس نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہوا بٹ ٹرسٹ می شی کامز اپسلوٹلی فٹن در رول شیدہ ویری ہارڈ ورکنگ گل تو وہ میرا مجھے یاد ہے جب میں ایک ایسی میں ٹاپ کر کے نیچے اتر رہا تھا تو دیرواز ویری ویٹی گا ہے اس میں مجھے روکا اور وہ بہت جھکتے کرتا تھا ڈاک ساپ لیکن اس دن ایک بات سکھا گیا مجھے تو میں کوئی چار سٹپ پیچھے تھا تو اس نے کہا ایک منٹ خلیل صاحب اس وقت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو اس نے کہا میں ہم انٹیلیجنٹ لوگوں سے نہیں ڈرتے ہم ہارڈ ورکنگ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو دیر آئی لانٹ وہ اسد مسعود کو میں آج بھی دعائیں دیتا ہوں اس سے میں نے بات سیکھی تو اپشیز ہارڈ ورکنگ اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا پیتابی سے انتظاریں ضروری تھا لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب بھول کتابوں سے نکالے ہوں گے تینے والا بھی تُجھے یاد تو آگا موسیقی 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 محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافے آرزو کرتے مگر پھر آرزو کا بکھرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چھرایا تھا چُرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا وہ جب کہتے تھے میرا نام تم سس بھی میں پڑتے ہو محبت کی نمضوں کو کنا کر میں سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں کہیں باتوں بھی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا محبت کی نمضوں کو کنا کریں محبت کی نمضوں کو کنا کریں محبت کی نمضوں کو کنا کریں ملی ہے ملزلیں پھر بھی مصابر سے مصابر ہیں تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹ کے کہاں پہنچے مگر بھٹ کے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافے آرزو کرتے مگر پھل آرزوں کا بکھرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیں کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن کے آخر میں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ پروگرام مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور یہ آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ انہی ایک پروگرام سے ہے اور نائن سیزن کا اگر سٹارٹ یہ ہے تو سوچیں آگے آگے ورثہ میں کیا کیا ہوگا اپنا سب کا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اور یوسف صلاح الدین کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی دل میں دگا کی تھی سکا پھر تھے سکا پھر ہے ملی ہے مل دلیں پھر بھی مفافل تھے مفافل ہیں تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹ کے کہاں پہنچے مگر بھٹ کے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی پچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافے آرزوں کرتے مگر پھر آرزوں کا بکھرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اترنا بھی ضروری تھا